بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم کی ریپورٹ امام زمانہ کو پیش ہوگی نا تو زیگم مجتبائی صاحب کے بعد وہاں میرا نام لکھا ہوگا یہی میری دیئے دانس کا اچھا ایک بات سنی ہے آج ہے چاندری گاتے ہیں آج کل آس امام پہ دیو کہ چاندر آئے کسی بھی ماں کا بیٹا چاہے جیسا بھی ہو اسے چاند سے تشبیح دیتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا بیٹے کے حالات چاہے جیسے بھی ہو ماں کے لیے چاند ہو اب میں کیا کروں میں حسین کا اکبر پڑھ رہا ہوں اور حسین کے اکبر کو چاند سے ملشن میں تشبیح نہیں دے سکتا کیوں اکبر بے داگ ہے چاند کے سینے میں داگ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے خراد لے لیا ہے اکبر بے داگ ہے چاند کے سینے میں داگ ہے کسی نے چاند کے داگ کو کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا گلفام کہہ رہا ہے اس کائنات حسن میں انسہ کوئی نہیں جو ان سے لڑ گیا وہی پستی میں پڑ گیا اور سوچا تھا چاند نے کہ میں اکبر کی ملشن اس جرمے سوچ میں ہی اسے داگ پڑ گیا اس جرمے سوچ میں ہی اسے داگ پڑ گیا اکبر ہے کہ شبیر کا چلتا ہوا سپنا میں کوئنا جسن نہ ہوں بڑا کے لے تبیہ ساں بے حوالے کر گئے اکبر ہے کہ شبیر کا چلتا ہوا سپنا یوسف اسے دیکھے تو گلہ کاٹ لے جی 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 اپنا سمجھ کے نظر انداز کروں تو بات آلہ گئے میزانی ادر فتومہ میری مہنہ یوسف اسے دیکھے تو گلہ کاٹ لے اپنا یوسف اسے دیکھے تو گلہ کاٹ لے اپنا تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی علی علی ختم تہزیب ہے آخری دو قطے یائل یائلی تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی بنی بھی مولوی جی شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی آخری بات امر بھائیوں کے حوالے گیارہ شابان بیالی سجری اللہ اکبر کی طرف سے حسین کو علی اکبر ملا جی اللہ اکبر کی طرف سے حسین کو علی بھی کبر ملا تین دن تک علی کے لال نے خیرات کی سونا چاندی جواہرات علی کلال تین دن تک حیرات کا طرح اکبر کی آمد کی خوشی میں اور ذمہ دار کھڑو ستر کنیزے آزاد کی ستر غلام آزاد کی تین دن کے بعد ماں جاسی عزت والی پہن چل کے حسین کو مبارک بات دینے آئی ہے آخری بات کرو صحیف دل پہ ولایت کی ممتد کی خوشی سے لکھ لینا یہ بات تین دن کے بعد علی کی علی ویٹی حسین کو اکبر کی مبارک بات دینے آئی ہے حسین اکبر کی مبارک بات قبول کر حسین فرماتے زینب تجھ سے بڑا مبارک بات دینے والا آیا کوئی نہیں تجھ سے بڑا عزتدار اکبر کی مبارک بات دینے والا آیا کوئی نہیں اکبر سے زیادہ قیمتی شہر میرے پاس ہے کوئی نہیں یہی اکبر تجھے حدیعہ کرتا مبارک بات کیسے لے اکبر کو بہن کی گود میں رکھ کے حسین فرماتے اکبر کو مصطفیٰ کے سرابے میں ڈھال دے اکبر کو مصطفیٰ کے سرابے میں ڈھال دے دنیا کو تربیہ کی ہلوں کی مثال دے تو ثانی بطول ہے یہ ثانی رسول امو ابی حبان کے محمد تپال لے دوڑوں ہاتھ بلند کر کے قدید نعرہ ہے دری سلوات پڑھوچی عوازنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یدیدیت ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری حیدری سلوات پڑھوچی عوازنا محترم سامین میرے سنی شیعہ بھائیوں تمام موالیاں نے حیدر کراروں میری طرف ہوں جشن پاک دی مبارک بات اور میں جناب دا مشکور ہوں کہ تُسی مولد جشن تشریف لے آئے ہو بندہ چھوٹا ہوئے جاں وڈا دیکھنا یہ چاہید ہے کہ ذکر کی نہ ہستی ہیں کیا بات ہو بولدہ تک سلامت رکھے عباد و شاد رہو کیا بات ہو وقت نہیں میرے پچھے امبار لگے نزاکران دے پہ مہمان نے حکم تے بانیان دی طرفوں میں نوے ہوئے کہ تُساں پورا جشن پڑھنے لیکن نہیں کیونکہ میرے بھائی کافی تشریف فرما دے صرف کہ ارس جشن پاک دی فریدت کی ہے توجہ ہے نا جناب دی میرے پاس ہے چلو دیکھ لو ذاکر صاحب زیارت کرنا سواب ہے لیکن سیدان دی زیارت دا چوکا سواب ہے توجہ میرے لو دیکھو بسم اللہ بسم اللہ لوجہ جیزی دنال ایک گل سنو تو پھر میں تلاوت کرنا نبیان دے سلطان نبی ممبر تے تشریف فرما لیں ایک بندہ مسجد دروازے تو قریب آیا اسے کے سرکار میں آیا ایک مسئلہ سنے نبی فرمایا علم میں میں محمد نو اوزہ کے سرکار بہت زیادہ گناہ نے یہ جناب نو میں دسنا ہے وہ ایک جیشن پاک ہے خوش ہون دی مسپران دی کی فضیلتیں اوزہ کے سرکار پڑے ہی گناہ کاراں بہت زیادہ گناہ نے سنے نبی فرمایا تے نو دسیا نہیں علم میں میں محمد نو اوزہ کے دی علم میں تے پھر دسو سرکار فرمایا میں نو علم میں آج جی کلاس لگیے نا میرے سامنے اے نا نو پتا کوئی نہیں تو ذرا کھول کے اپنا مسئلہ بیان کر کہ کتنا کو تو گناہ گا رہے ہیں کتنے کو تیرے گناہ نے مہتبائی صاحب خسان توجہ کرنی ہے بہت ہی کوئی جملہ میں آکھنا ہے مہربانی اے رکھو نا مہتبائی صاحب دا ایک اپنا رانگ ہے اسی جنہی بھی پوشش کریے انہوں تک تے نہیں پہنچ سکتے لیکن میرا بھی رہے اللہ سے داندرسی دے اے نا دی تائید ضروری جیو شادی دیو نوکر جیو اوزہ کیا میں گناہ گار اتنا کہ ساری کائنات دے ترختان دے پتے اکٹھے کرو انہ تو زیادہ گناہ نے میرے پتے ہیں تو زیادہ گناہ نے میرے اے ساری زمین دے مٹی دے ضرورات اکٹھے کرو انہ تو زیادہ گناہ نے سارے دریاؤں سمندرہ دے پانی دے کترات اکٹھے کرو انہ تو زیادہ گناہ نے میرے اے تُوزی ایک نعرہ سناو میرے مرشد علید نامدہ بسم اللہ مولادِ مدہ خان جیڑے سنندِ قابل نے وہ تشریف لائے لیں انہ دی مجودگی ہے چاہاں بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حائدنی جی باوہ جی ایضالف کارشاہ جی اجازت ایک جملہ آرکھاں صرف ایک جملہ تو پھر تلاوت بسم اللہ حبیر صاحب جی باوہ جی اُس ایک سرکار درستان دے پتے کٹھے کرو اِنہ تو زیادہ گناہ نے مٹی دے ذرات ہی کٹھے کرو اِنہ تو زیادہ گناہ نے اے زمین دا سفر تے کرن تو بعد اُوہ آسمانہ ٹربیہ اُس ایک سارے ستارے کٹھے کرو اِنہ تو زیادہ گناہ نے جیڑے حادر مغض بندے بیٹھے ہو اُنہ نر میری گار لے اُجیسا لی اُس ایک سرکار ستارے کٹھے کرو اے نا تو زیادہ گناہ نے او سلے سنے نبی نے اٹھ کے اے دا مونڈا حلاک یا کھا یاد رکھ اگر کسے بندے دے گناہ زمین اور عصمان دے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس فاصلے تو مزیادہ بات جان او دا اکو کفار ہے او بندہ میں محمد یا میری آل چون کسے اکدہ نا سن کے سرم مسکراب ہوئے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے مولا تو ہم سلامت رکھتے ہیں کلابہ چلو آجو